السلام علیکم ویلکم بیک ٹو پاور ایسپلوجن میرا نام محمد رزوان ہے اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس طرح کے ایکسٹینشن کے بارے میں یہ عام طور سے آپ کو ہر الیٹر شاپ میں ایزیلی مل جاتا ہے یہ ایکسٹینشن ایسا سمجھ لیں کہ یہ ہمارے پاس ریڈی میڈ ایکسٹینشن بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ بنا بنایا جاتا ہے پیک اور اگر ہمارے اس ایکسٹینشن میں کوئی خرابی آ جائے تو ہمیں اسے کس طرح ریٹیں گے اور کس طرح صحیح کریں گے تو آج ہم اس ویڈیو میں اسی ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں تو یہ ہمارے پاس کے ایکسٹینشن ہے تو ابھی یہ کام نہیں کر رہا ہے میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ میں نے آن کر دیا بجھے سے لیکن یہ بھی آن نہیں ہو رہا اس میں کچھ بھی چیز آپ چلائیں گے تو یہ نہیں چلے گی یہ دیکھیں کسی بھی بورڈ پہ آپ دیکھ لیں تو سپلائی نہیں آ رہی ہے اب اسے ہم چیک کیسے کریں گے کہ بھائی یہ مسئلہ کس وجہ سے آیا ہے تو سب سے پہرے ہمیں کیا کرنا ہے اس بورڈ کے پیچھے چار اسکرو ہے اسے کھول لینا ہے پی اے کھولنے کے بعد آپ دیکھیں گے تو ہمیں اس طرح کے کچھ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی سب سے پہرے تو آپ کو اوورویو کرنا ہے کہ کوئی چیز جلی بھی تو نہیں ہے اب ہم اوپر سے اوورویو کر لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی ایسی خاص چیز جلی بھی نظر نہیں آ رہی ہے اب یہ حصہ جو ہے تھوڑا گرنے کی ویسے ان کا ٹوٹ گیا ہے جو وہ الگ چیزیں تو بداہر کوئی چیز ہمیں جلی بھی نہیں نظر آ رہی ہے ہمیں کوئی چیز جلی بھی نہیں نظر آ رہی تو ہم کیا کریں گے کرنے کا طریقہ ہمارے پاس کیا ہوگا وہ میں آپ کو بزا دا ہوں سب سے پہلا آپ کو ایک ٹیسٹر لے لینا ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر ایک نارمل بندے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ بھائی آپ اگر ریگولر بیس میں یہ کام نہیں کر دے تو آپ کے لیے چیزیں کرنا آسان ہو جائے اگر میں چاہوں تو اس دونوں وائر کو یہاں سے نکالوں اور اسے سریز بورڈ میں ٹیسٹ کر لوں ہو سکتا ہے کسی بات سریز بورڈ نہ ہو ہو سکتا ہے کوئی سے کھولنے کے بعد دوبارہ لگا نہیں سکے دوسرے سے بیس طریقہ ہے اس وائر کو میں چیک کرنا ہے کہ بھائی یہ وائر صحیح ہے یا نہیں ہے یہ وائر بھی اسے خراب تو نہیں ہو گئی تو اسے چیک کرنے کی رہت سے پہلے سے پلگ ان کریں ٹیسٹر کا یوز کریں ہاتھ کو سیو رکھیں ورنہ آپ اکرن لگ سکتا ہے آپ پہلے سے سے پہلے ایک کی تھی ایک پوائنٹ میں دیکھیں آپ کے بعد فیس آ رہا ہے میں لائٹ بن کر کیا کوئی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ نہیں آ رہا اور یہاں پہ بھی نہیں آ رہا مطلب کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک وائر خراب ہے اب میں اگر مثال کے طور پر مجھے ایک وائر میں مل لہا ہوتا اور ایک وائر پہ نہیں مل لہا ہوتا کیونکہ ایک وائر میں تو نوڈل آ رہا ہوتا ہے تو مجھے الٹا کر کے دیکھتے اس وائر میں آ رہا ہی نہیں آ رہا دوسرے والے میں اگر دونوں میں باری باری آ رہا ہے اس کا مدب دونوں وعers umے مسئلہ یہاں پہ ہے ابھی دیکھیں آپ میں نے وں سے ون کیا ہوا ہے یہاں پہ سپلائے نہیں آرہی ہے یہاں پہ سپلائے نہیں آرہی انہیں کسی ایک وعر میں اسے فیس آنا چاہیئے تھا لیکن نہیں آرہا میں اسے وڑھا کر کے دیکھتا ہوں یہ میں انہوں نے وڑھا کر کے وعر لگا لیا ہے اب ہم چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ایک میں ہمارے پاس لائن آ چکی ہے دوسرے میں چیک کرتے ہیں دوسرے میں بھی آ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جلدی ہے بھی تو جو بھی ہمارا مسئلہ اس بورڈ میں ہے ہمارا یہاں پہ جو ہے اس وائر میں آرہا ہے اگر اس وائر کو ہم چینج کر دیں گے تو یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر اس سویچ میں مسئلہ آرہا تو اسے چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے بھئی اب دیکھیں یہاں پہ فیس آرہا ہے اس پوائنٹ پہ بھی کچھ بھی نہیں آئے گا آپ کے پاس اگر یہ سویچ خراب ہوتا تو ہم کیا کرتے کہ ہم یہ کرتے کہ اس جگہ پہ ہم سے پہلے ٹیسٹر کو رکھ کے چیک کرتے اور اس کے بعد یہاں پہ رکھ کے آن آف کرتے اگر آن آف کرنے کے بعد ہم پہ سپلائی نہیں ملنی ہوتی اس کا مطلب یہ سویچ خراب ہے اب یہ سویچ صحیح ہے ہمارے پاس اس وائر ہے مسئلہ ہے تو اب اس بورڈ میں اگر آپ کو اوپر سے دیکھنے میں کوئی چیز جلیوی نظر آرہی اس سے پہلے اس سے چینج کریں اس کے بعد باقی کام کریں اگر آپ کو اوپر سے کوئی چیز جلیوی نظر نہیں آرہی کوئی وائر کہیں سے آپ کو جلاوی نظر نہیں آرہا کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا بورڈ بالکل اوکے ہے مسئلہ انپوٹ سپلائی میں ہے تو امید کا تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر لیں ہمارے انسٹرگرام کی یوزر نیم بھی آپ کو نظر آرہا ہوگا پاور ایکسپلوجن 1211 ہے ہمارے انسٹرگرام کا یوزر نیم تو انسٹرگرام کو بھی جا کے فالو کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور ضرور سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں آپ کے سسکرائب کرنے سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور ہمیں مزہ آتا ہے ویڈیو بنانے میں آپ کمنٹ کیا کہیں کہ بھئی آپ کو کس طرح کی ویڈیو چاہیے تو ہم کس طرح کی ویڈیو لائیں گے آپ کے لئے تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے گا ٹیک کیئر اللہ پیس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ